بائک پھر اٹھائے گے السلام علیکم جوڑ موننگ سب لوگ ہمیت کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بڑی آوں گے بال میں نے پیچھے کو کر لیا میرا ماتھا بڑا بڑا لگنے لگ جاتا ہے خیر خیر اینیویز آج کل انگلیش بھی تھوڑی تھوڑی موں سے نکل رہی ہے نا تو وہ بھی بولنی چاہیے بچے کوئی نہیں ہے گھر پہ تو آج میں ترس بہت ہوں کافی لیٹ سارے عجیب عجیب موں والے یہ ریکھیں کیسے یہ بھی ابھی اٹھا ہے تو ابھی جو ہے میں اٹھ گیا ہم سارے درس ہو گئے ناشتہ واشتہ کرتے ہیں اسلام بلکل پہنچنے والا ہی ہے رات کو ٹینڈیوں کے ساتھ کھانا کھایا تھا تو وہ میں نے نہیں آپ کو دکھائی ابھی صبح بھی میں نے کہا نائی دائی کے ساتھ کھتے تو ابھی ناشتہ جو ہے وہ دائی کے ساتھ آنے والا ہے تو انشاء اللہ وہ کر کے پھر ہم لوگ نکلتے ہیں ڈیوٹی کے لئے تو آفیس جا کے ملتے ہیں آپ کو تو جی دو سر سے میں آ چکا ہوں ہمارا ٹائم ہم کافی ہو چکے آفیس کا اید میں کافی دیر کا ہوں لیکن ویڈیو پہلے میں نے بنائی نہیں ابھی جو ہے وہ ڈیڑھ ہو گیا مدب دوپیر کی لنچ کا ٹائم ہونے والا ہے لیکن تھوڑا ریٹ کریں گے لیکن ہم لوگ گھر سے ناشتہ لیٹ کر کے آتے ہیں میں بھی زہر کی نماز ادا کر کے آ رہا تھا ایر اس نے میں نر دھول کپے والا کھڑا ہوئے تو میرا بڑا دل کہہ رہا ہے دھول کپے کھانے اٹھنے دے تھنڈا کھٹا تو میں لے گئے میں سوچ رہا ہوں آفیس لے کے جاتے ہیں اچھرانگ سا بیٹھ کے ملکی کھائیں گے گھول کپے ان کے پاس ختم ہو چکے ہیں گھول کپے ختم ہو گیا کے پاس آلو چھنے ٹیس کرنے کے لیے ہونکرہ سہی ہوئے تو پھر ایسلان کے لیے لے جاؤں گا بنا نہیں خیر سے میں کھڑا ہوں کراچی نصیب بریانی ہم نے آج آنڈا 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 کیا تھا لیکن پک اپ کس آنڈا مدود نہیں تو خود ہی آ کے لینا پڑا پک اپ کہہ رہا ہوں اندلی بری کی خود ہی پک کرنا پڑا تو مجھے آنا پڑا لنچ کا ٹائم ہو گیا لیک رہے ہیں فرسٹ ٹائم ہے ان کا یہاں میں میرے خلق کراچی نصیب بریانی ایک ان کی برانچ اتر بھی ہے ستیانا روڈ پہ لیکن یہ سوسان روڈ پہ میں نے ٹیسٹ کی ہے ایک چم بہت مزے گی ہے پک اپ کھا کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو پھائیو مستر نہ کھانا نہ کھانا یہ بھی ہاف پلیٹ تھی اور وہ بھی من سے نہیں کھائے گی ہاف رہ دی ہے ہاف کھا لیا چائے کا بولنے آ رہا تھا لیکن چائے والے نہیں آیا چائے والے نہیں آیا کل بھی چھوٹی کی تھے آج بھی چھوٹی کی ہے چاہو کے بعد چائے پی لیں چائے تاکہ گلے میں جو ہے وہ گھیشی جو ہے وہ چمتا نہیں ہے تو بھائیو وہ دکان تو بانتے بلکل ساتھ برابر میں شاپ ہے ہماری چائے والے میں نے چائے مانگوالی اسران ان کی چائے نہیں پیتا میں پی لیتے ہیں چاہو کے بعد اکثر جو گھیشی جو ہے وہ گلے میں لگتا ہے چائے پیتے ہیں اور اپنے گھرے کی پیچ دوڑ کرتے ہیں جو اس سے بچنے کی تو اس سے میں گھر پہ آ چکا ہم آج بہت بوری ہوئی میرے ساتھ میں شہر گیا جب دوسرے اس والے آفیس شہر والے آفیس میں جیسی میں گیا تو میں نے شہر جانا تھا کام میں کام گیا تو در راستے میں مغرب کا ٹائم ہوگا جب میں نے ماز پڑھنے کیلئے مہسجید میں چلا گیا بائک بہر کھڑی گر کے بائک پھر اٹھائے گئے تو جب میں نے ماز پڑھ کے پہر نکلا تو لوگوں نے شہر ڈالا ہو تھا کہ میری بائک اٹھائے گی میری بائک اٹھائے گی تو میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ہر وچاروں کی بائک اٹھائے گئی تو مجھے یہ نہیں پتا کہ میری اپنے بائک اٹھائے گئی ہے تو تھوڑی دیر بعد میں میں ادھر ادھر دیکھا گھ references ص mil quand même بارڈن والے اٹھا کے لے گیا جب منحہ میں جاؤ گھ텐 تو وہاں پہ بارڈن والے اٹھا کے لے جاتے ہیں بائک آپ کی پھر نہیں بچے گی بائک آپ کی تو purchway دیر میں وہاں پہ گھوم publisher پتا کیا پھر میں نے اپنا سمان لیا جب مجھے confirm ہو گیا کہ بارڈن والے اٹھا کے لے گئے ہیں بائک تو پھر میں تھوڑا سا ریلیکس ہوا آگے کی گانی بڑی مزیدار ہونے والی جیسے ہی میں اپنا وہ سامان لے کے فری ہوا اور میں پتہ کیا تو مجھے تین لوگوں نے تین جگہ پہ بتایا تین تھانے ادھر اردگیر لگتے ہیں کوئی کہتا کتوالی تھانے پڑی بھی ہے کوئی کہتا کچھاری بزار کے سامنے ہے کوئی کہتا کہ ریلوے روڈ پہ جو ہے نا سٹن ریچارٹڈ بینک کی بیک سائیڈ پہ ہے اب میں پریشان ہوا ہوا میرا ٹرپل مائنڈڈ ہوا ایک ادھر ڈبل مائنڈڈ ٹرپل مائنڈڈ ہوا تھا کہ میں اب کس طرف جاؤں وہاں پہ میں ریلوے بزار سے باہر نکلا جیسے ہی نا تو نکل کے میں نے پوچھا کہ یار یہاں پہ میرا بائک اٹھایا گیا بارڈن والا کھڑا تھا اس سے پوچھا اس نے کہا کتوالی چلے جو میں رکشے پہ بیٹھا ادھر پہنچ گیا جیسے ہی میں ادھر پہنچا تو میرے پاس کوپی نہیں مجھے پتا چلا کہ کوپی کے بغیر انہوں نے دینی نہیں ہے بائک تو کوپی جو ہے وہ بوس کے گھر پڑی ہوئی تھی بائک کے اب میں پریشان پھر سوچے چل کوئی نہیں آئی ڈی کارڈ دکھا کے لیے تو پر رکشے میں جس میں بیٹھا ہوا تھا نا اس رکشے والے نے مجھے بتایا کہ کوئی نہیں پریشانی والی بات وہ تمہیں دے دیں گے اب آئی ڈی کارڈ دکھا دینا تو میں خوش چلا گیا جیسی میں وہاں پہ پہ پہنچا اور جے میں سے والیٹ نکالا آئی ڈی کارڈ کے کوئی نہیں ہے میں اتنا پریشان کہ یا رب میں کیا کروں گھر کال کی جس کے پاس آئی ڈی کار تھا وہ بہید بھائی کے پاس آئی ڈی کار تھا میرا ان کو میں نے کال کی تو وہ کہتے ہیں وہ پرس میں ہے پرس گھر پڑا ہوا ہے اور میں یہاں سے دو تین کلومیٹر دور آیا وہ میں اتنا پریشان کہ کروں کیا ادھو تو سوچ دارا لیکن اللہ تعالی نے ایسی مدد کی کہ میرے والیٹ میں جو ہے وہ فوٹو کاپی نکلائی وہ بھی بوس کی وہ میں ان کو دکھائی دکھانے کے بعد میں نے جو ہے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ لیا مطلب وہ آئی ڈی کارڈ کہہ رہا ہوں آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی دی اپنا نمبر دیا نمبر دینے کے بعد انہوں نے مجھے گاڑی کے نمبر پوچھا میں نے وہ بتایا دو سو روئے فائن دیئے اور اللہ نے ایسا گرم کیا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر میری جو ہے وہ پرابلم سولف ہوتی رہی اور میں بائیک لے کے آفیس آگیا اب میں گھر پہ آگیا ہوں ابھی جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں آج چاول بنے میں تو دیکھتے ہیں میں نے بولا مجھے تھنڈے چاول پسند ہے تو میں نے بولا نکال کے پہلے رکھ دوں اب تک تھنڈے ہو گئے ہیں تو جا کے کھاتے ہیں تو یہ ہیں اگلے ہوئے چاول ساتھ اوپر ڈال اور کھرے کٹے ہوئے ادھر علی نے اپنا کیا کام بنایا ہوئے ہیں اس لیے جو ہم سے بہت ٹھیک سے میں بلوگ نہیں بنا پا رہا تو یہ کھرے کٹے ہوئے بڑے مزے کے ساتھ چاول تو ابھی کھاتے ہیں میں اپنے روم میں جا کے کھاتا ہوں ادھر اببو جی بیٹھے ہوئے ہیں تو کھانا وانا کھا کے میں فری ہو چکہ ہوں ہم سب کچھ کھا رہی ہیں ابھی عمر کے ساتھ پاہر گیا ہوا تھا کام گیا تھا مارکٹ اس نے اپنا ہوں کام کرنا تھا تو مجھے ساتھ لے کے چلا گیا تو ہم نے وہ کام مکمل کیا اور اب ہم واپس آگئے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے بلوگ بھی اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو لائک کمیٹ کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تینک کیو سو مچ فور وچنگ ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ